اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ہنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنان یوکی دوستو آپ سب نے بہت سارے پیٹ ڈاکس دیکھیں ہوں گے دنیا میں بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جو کہ مختلف قسم کے ڈاکس کو پیٹ کے طور پر اپنے پاس رکھتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہمیں اپنے علاقے میں مختلف قسم کے کتے دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس دنیا میں موجود طاقتور اور سب سے زیادہ خطرناک کتوں کے بارے میں بتاؤں گا دوستو یہ جو انیوجل ڈاک آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈاکس کی سب سے بڑی نسل میں سے ایک ہے یہ ڈاک آئرلینڈ میں پائی جاتے ہیں دوستو اس طرح کے کتے کسی بھی جگہ کی حفاظت کرنے کے لیے اور بھیڑیوں کا شکار کرنے کے لیے پالے جاتے ہیں یہ ڈاک سائز میں بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے اور ان کی لوگ دکھنے میں ایسی ہوتی ہے کہ نارمل شخص ان کو دیکھ کر فوراں ڈر جاتا ہے یہ اپنے آنرز کے ساتھ اتنا زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے اور اگر کوئی سٹرینجر اس کے مالک پر حملہ کرنے یا پھر ان کے نزدیک آنے کی کوشش بھی کرے تو یہ ایک سیکنڈ پر اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے سٹارٹ میں ان ڈاکس کو پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بائیلیجسٹ کے مطابق یہ ہائیلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور بہت ہی جلدی ٹرینڈ ہو جاتے ہیں ان ڈاکس کی ہائیٹ تقریباً تین فٹ تک ہوتی ہے اور ان کا وزن تقریباً پچھتر کلو گرام تک ہوتا ہے یہ کتہ بھیڑیے کا مقابلہ کر سکتا ہے اسی لیے کسی بھی انجان شخص کا اس کے پاس جانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا کنیری ڈاک دوستو اس ڈاک کا نام تو کافی ڈیسنٹ ہے اور اگر اس ڈاک کا نام لیا جائے تو خطرناک فیلنگز نہیں آتی کیونکہ اس کا نام کافی ڈیسنٹ ہے پر آپ کو یہ جان کر کافی حرانگی ہوگی کہ دنیا کے زیادہ تر ممالک ایسے ہیں جہاں اس ڈاک کا انٹر ہونا ہی ان لیگل ہے اسے دنیا کے سب سے خطرناک ترین ڈاکس میں شمار کیا جاتا ہے اور اسی لیے کچھ ممالک یہ نہیں چاہتے کہ یہ ڈاک ان کے ملک میں شامل ہو یہ ایک نہایتی لارج ڈاک بریڈ ہے جو کہ کنیری آئی لینڈز میں دیکھنے کو ملتی ہے اس کتے کو زیادہ تر فارمل سپالتے ہیں تاکہ جانوروں اور فارمز کی حفاظت کی جا سکے اس ڈاک کی سٹرینٹ نیچری بہت زیادہ سٹرانگ ہوتی ہے یہ ڈاک ان لیگل فائٹنگ ڈاکس میں بھی شامل ہوتے ہیں اس ڈاک کی یہ خطرناک چیزیں اسے دنیا کا سب سے طاقتور گارڈ ڈاک بناتی ہیں لیکن سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ کتہ انسانوں کے لیے نہایت خطرناک ہے یہ ایک منٹ میں اگریسف ہو کر کسی پر بھی حملہ کر دیتا ہے اسی لیے کتوں کی یہ نسل کنیری آئی لینڈ پر ہی دیکھنے کو ملتی ہے فیلا برازیلی رو دوستو یہ جو جوائنڈ ڈاک آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک برازیلین ڈاک ہے ان کا سائز اتنا زیادہ یوج ہوتا ہے اور ان ڈاکس میں کمال کی طاقت ہوتی ہے جو سائز میں بھی کافی زیادہ بڑے ہوتے ہیں یہ برازیل میں پائے جانے والا سب سے بڑا ڈاک ہے ان ڈاکس کو یوجلی پروٹیکشن کے لیے پالا جاتا ہے اس ڈاک کو جس بھی جگہ یا انسان کی سیفٹی کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے تو یہ اس کو بہت زیادہ ویل پروٹیکٹ کرتا ہے اور ذرا سا بھی خطرہ محسوس ہونے پر یہ ایک سیکنڈ میں حملہ کر دیتا ہے اور یہ ڈاک اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ یہ کسی پر بھی ذرا سا شک ہونے پر فوراً حملہ کر دیتا ہے لیکن نارمل ڈاکس کسی پر حملہ کرنے سے پہلے بھونکتے ہیں پھر اس کے بعد اٹیک کرتے ہیں لیکن یہ کتہ اتنا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتا اور ڈیریکٹ حملہ کر دیتا ہے اور یہ واقعی میں ہی دنیا کے سب سے خطرناک ڈاکس میں سے ایک ہے بار بیل دوستو بار بیل ایک ایسا ڈاک ہے جو ساؤتھ افریقہ میں پایا جاتا ہے اس کا سائز کافی یویج ہوتا ہے ان کتوں کو ساؤتھ افریقین میسیب بھی کہا جاتا ہے ان کتوں کو دنیا کے طاقتور کتوں میں سے کہا جاتا ہے جب یہ ڈاک کسی پر بھی حملہ کرتا ہے تو اس کتے کا ایک سنگل اٹیک دو سو چار گرام کی طاقت جنریٹ کرتا ہے اور یہ اتنا زیادہ سٹرونگ اٹیک ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کی جان لے سکتا ہے اس کے علاوہ ان کتوں کا بائٹ دنیا کے سب سے بک بائٹ میں سے ایک ہوتا ہے جو کسی کو بھی کٹنے پر اس کی جان لے سکتا ہے جب یہ کتہ کسی کو بھی کٹتا ہے تو چار سو پچاس پاؤنڈ کی فورس پیدا ہوتی ہے جس کے کٹنے سے ہڈی بھی ٹوٹ سکتی ہے اگر اس کتے کا کسی شیر کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو جب کوئی شیر ایک بائٹ کرتا ہے تو چھ سو پاؤنڈ کی فورس پیدا ہوتی ہے اور جبکہ یہ ڈاک چار سو پچاس پاؤنڈ کی فورس پیدا کرتا ہے اسی لیے یہ ڈاک کسی لائن سے کم نہیں ہے اور یہ ڈاک کافی زیادہ اگریسف ہوتا ہے یہ ڈاک زیادہ تر لوگ گارڈ ڈاک کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اور اگر کوئی چور اس کے مالک کے گھر آ جائے تو اس کا بچ پانا ایمپوسیبل ہے توسا اینو دوستو توسا اینو ڈاک کی ایسی نسل ہے جو کہ حس سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے اس ڈاک کا تعلق جپان سے ہے اور انہیں صرف ایک ہی مقصد کے لیے پالا جاتا ہے پالنے کا شوق رکھتے ہیں تو شاید اب اس کتے کو دیکھ کر اپنا ارادہ بدل دیں گے کیونکہ یہ اگر انسانوں پر حملہ کر دے تو اس کا بہت زیادہ براہشر کر دیتے ہیں ان کتوں کو ویل ٹرین کر کے انڈر کنٹرول رکھنا پڑتا ہے اس کا فیس دیکھنے میں ہی اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس کو دیکھ کر ہی ڈر جاتا ہے دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں ان کو پالنے پر سختی سے پابندی ہے کیونکہ انہیں دنیا کی سب سے نیجرس ڈاگ میں شمار کیا گیا ہے اور جپان کے ملک میں بھی انہیں صرف ڈاگس فائٹ کے لیے پالا جاتا ہے یہ کتہ سچ میں بہت زیادہ خطرناک ہے کین کورسو دوستو کین کورسو ڈاگس کی سب سے فیمیس بریڈ میں سے ایک نسل ہے یہ ایک اٹیلین ڈاگ ہے جو کہ اسپیشلی پرسنل پروٹیکشن کے لیے پالا جاتا ہے خاص کر کتے کی انہسل پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے بہت ہی بینیفیشر ثابت ہوتی ہے یہ نہ صرف ڈرگس دوننے میں مدد کرتے ہیں بلکہ یہ طاقتور کتے کریمینلز کا بھی برا حال کر دیتے ہیں دنیا کے امیر ترین لوگ انہیں ایزا گارڈ ڈاگ بھی پالتے ہیں یہ اتنے زیادہ ہائی الڈ ہوتے ہیں اور ذرا سا بھی خطرہ محسوس ہونے پر فوراں چکننے ہو جاتے ہیں ان کتوں کا ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ یہ کین کورسو بہت زیادہ لائل ڈاگ ہے یہ اپنی جان تک دے سکتے ہیں لیکن اپنے مالک کو کوئی نقصان نہیں پوچھنے دیتے اگر اس کتے کی پروپر ٹریننگ کی جائے تو یہ ایک دینڈریس ویپن میں بدل سکتا ہے امریکن بیٹ بول دوستو امریکن بیٹ بول ایک میڈیم سائز ڈاگ ہے لیکن اس کا سائز دیکھ کر اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ڈاگ دنیا کے سب سے خطرناک ڈاگس میں سے ایک ہے جو بہت زیادہ طاقت رکھنے والا ڈاگ ہے اس امریکن ڈاگ کو کئی ممالک میں بین کر دیا گیا ہے لیکن امریکہ میں بہت سے لوگ ان کو پیٹ کے طور پر رکھتے ہیں لیکن اس اگریسیف انیمل کو کنٹرول کرنا اور اسے ٹریننگ دینا نہائیتی مشکل کام ہے ان ڈاگس کے جسم میں قدرتی سٹرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ ڈاگ بلکل فیر لیس ہوتا ہے اور آپ کو انٹرنیٹ پر پیٹ بول کی بہت زیادہ ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی جن میں یہ انٹیلیجنڈ ڈاگ گھر کے مختلف کام کرتا ہوا نظر آئے گا یہ ڈاگ بہت کوئی کلن کرتے ہیں اور ان ڈاگس کو ٹرین کرنا نہائیتی مشکل کام ہوتا ہے لیکن ان ڈاگس کی پرابلم یہ ہے کہ یہ بچوں پر بہت جلد حملہ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو بہت سے ممالک میں بین کر دیا گیا اور یہ ان ڈاگس کی سب سے خوفناک چیز ہے اور انسانوں پر ان ڈاگس کے سینگڑوں کیسے سامنے آ چکے ہیں پر ان سب کے باوجود امریکن لوگ ان کو پالنے سے باز نہیں آتے اور ان ڈاگس کو پیٹ کے طور پر اپنے پاس پالتے ہیں دوستو ڈاگو ایک بہت ہی پاورفل ڈاگ ہے جس کا تعلق ارجنٹینہ کے ملک سے ہے اگر اس کٹے کو سوشلی ٹرین نہ کیا جائے تو یہ ڈاگ ایک کلنگ مشین ثابت ہو سکتا ہے یہ ڈاگ اتنا زیادہ اگریسف ہوتا ہے کہ جب اس ڈاگ کو غصہ آتا ہے تو یہ ڈاگ اپنے آنر سے بھی کنٹرول نہیں ہوتا یہ کٹے کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتے اور اپنے دشمن کا برا حال کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ان کٹوں میں بہت زیادہ ایکسٹرا طاقت ہوتی ہے ان ڈاگس میں اتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے کہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک چین کی ضرورت پڑتی ہے یہ زیادہ تر فائٹنگ لارج ہنٹنگ کے لیے پالا جاتا ہے دوستو گھر کے اندر یہ ڈاگ بلکل فرنڈلی ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی انجان شخص گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے تو یہ ڈاگ ایک کلنگ مشین بن جاتے ہیں ٹرینرز کے مطابق یہ ڈاگ کافی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور اپنے آنرز کی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن اس کے لیے ان کے آنرز کو بھی بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہونا ضروری ہے تب ہی یہ ڈاگ ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں ایسے کتوں کو ٹرین کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی دوستو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پہل ایکن پہ بھی ہٹ کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کے نوٹفیکیشنز آپ کو ملتے رہے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا